یہ مریم ہے یہ سبا ہے یہ ہنا ہے اور یہ صدرہ ہے اب مجھے یہ بتا کہ تجھے ان میں سے سب سے اچھی کون سی لگ رہی ہے مجھے اچھی کیوں پوچھ رہا ہے بھائی کہ شادی وادی تو نہیں کرنے لگا اوہ نہیں نہیں پاگل ہے کیا یہ سب تو ٹائم پاس کے لیے ہیں بس تیرے سے جو پوچھا تو وہ بتا مجھے تو ان سب میں سے مریم ہی اچھی لگ رہی ہے لیکن تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے پھر مجھے بھی ان میں سے مریم ہی سب سے اچھی لگتی ہے میں تیرے سے اس لئے پوچھ رہا ہوں تاکہ ڈیسائیڈ کر لوں کہ کل ویلنٹین ڈے پہ سب سے دہا ٹائم میں کس کے ساتھ سپینڈ کروں گا بڑا کمینہ ہے یار تو ویسے مزے ہیں تیرے چل اچھا میں چلتا ہوں مجھے کچھ کام ہے ہلو خطیب آج تو آیا نہیں یونیورسٹی خیر تو ہے ہو بھائی پاگل ہے کیا کل اتنا بڑا دن ہے آج بھی میں یوں نہیں آتا کیا بڑا دن کیا مطلب تیری بڑے ہے کیا رہ گیا ہے نا وہی سنگل کا سنگل کل ویلنٹین ڈے ہے بیٹا میں تو پورے پروٹوکول سے آوں گا صحیح ہے چلو یونیورسٹی سے نکل کے لگاتا ہوں تیرے پاس چکر ٹھیک ہے بھائی اچھا سن تُس سے ایک کام بھی تھا مجھے وہ تیرا کزنی جس کی پھولوں کی دکان ہے اس سے یار کل چار گلدستے تو بنوا دیں اور ہوں بالکل ایک ہی جیسے پلیز یار چلو کہہ دوں گا اسے وہ دے دے گا کل اوکے گلدستوں کا بندوبست تو ہو گیا اب گفٹ کیا دیا جائے ساتھ سب کو چلو یہ تو گفٹ سینٹر جا کر ہی دیکھنا پڑے گا ہلو اسلام علیکم بھائی میں اکسا بات کر رہی ہوں مہنور کی کلاس فیلو آپ یونیورسٹی میں ہیں والیکم اسلام نہیں بیٹا میں تو نہیں آیا آج یونیورسٹی خیریت اچھا آپ یونیورسٹی آ سکتے ہیں مجھے کچھ بات کرنی ہے مہنور سے ریلیٹڈ یونیورسٹی ابھی جی بھائی ابھی کیونکہ بات ذرا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں بھائی بات کچھ ایسے ہے کہ شاید آپ کو گسا جائے سو پلیز تحمل سے سنیے گا بتاؤ کیا بات ہے ایسے گما کیوں رہی ہو وہ مہنور ڈیپارٹمنٹ کے ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی ہے اور اسے کافی دفعہ کہہ چکی ہے رشتہ بھی جوانے کا لیکن وہ لڑکا اس کی بات کو امپورٹنس ہی نہیں دیتا یہ کیا فضول ہرکتے کرتی پیر یونیورسٹی میں پڑھنے آتی ہے یہ سب کرنے میں بھی اس کو سیدھا کرتا ہوں نہیں نہیں بھائی پلیز آپ اسے کوئی بات نہ کریں ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی کہ میں نے آپ کو بتایا اور کوئی بھی جذباتی قدم اٹھا سکتی ہے آپ پلیز میری پوری بات تو سنیں ہاں جذباتی قدم ٹھیک ہے بتاؤ میں تو کہتی ہوں آپ ایک دفعہ اس لڑکے سے مل لیں اور جج کریں کہ وہ کیا مائن رکھتا ہے مہنور کے بارے میں تاکہ پھر آپ اس لہا سے کوئی سٹیپ لیں میں کیوں اس لڑکے سے ملوں میرا کیا مطلب میں اپنی بہن سے نہ بات کروں ڈریکٹ ہم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہی میری بات مانے آپ ایک دفعہ اس لڑکے کو مل تو لیں پلیز اچھا چلو تم اس لڑکے کا نام اور نمبر مجھے سینڈ کرو میں مل لیتا ہوں بھی آج آو گرین بل ٹہروں میں گری کلر کی گاڑی ہے میری فرحان تم ہی ہو ہاں میں ہی ہوں بولو یہ مہنور اور تمہارا کیا سینڈ چل رہا ہے دیکھو بھائی سیدھی سی بات ہے میں آیا ہوں یونیورسٹی میں انجوائے کرنے کے لیے اور یہ سیریسنیس کے پنگے مجھے نہیں پسند انجوائے دیکھو اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اس کو پوزیٹیو لی لو اور گھر رشتہ بجواؤ یہ فضول حرکتیں کر کے اپنی اور اس کی عزت خراب نہ کرو او بھائی خیر تو ہے کون سا رشتہ وہ میرے لیے صرف ٹائم پاس ہے یہ رشتے وشتے والی کوئی کہانی نہیں ہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو ٹائم پاس میں بھائی ہوں اس کا میرے سامنے فضول بکواس نہ کر اگر بھائی ہو تو جا کے اپنی بہین کو سنبھالو مجھے نہ سمجھاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کے ساتھ اگر بھائی ہو تو جا کے اپنی بہین کو سنبھالو مجھے نہ سمجھاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کی تو ایسی کی تیسی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں یہ بکواس کرنے کی ہاتھی میں نکلنا ہوں یونیورسٹی سے بس تھوڑا لیٹ ہو گیا آ رہا ہوں تیرے طرف نہیں نہیں تو ادھر ہی رکھ میں بھی یونیورسٹی ہوں بس مجھے یہ بتا کہ تُو ہے کدھر تُو یونیورسٹی ہے میں یار مین گنٹین کے سامنے ہوں چل ٹھیک ہے تو ادھر ہی رکھ میں ابھی آ رہا ہوں عطیب خیر ہے کول پہ بڑا غصے میں لگ رہا تھا کیا بات ہے اور میں بے غیرت ہو یار مجھے وہ اس طرح بول رہا ہے اوہو اچھا یعنی کہ اب تیری غیرت جاگ گئی ہے ہاں اس نے جو بات میری بہن کے بارے میں کی ہے میرا فل دماغ خراب ہوا کھڑا ہے میرا دل چاہ رہا ہے یا میں اس کو مار دوں یا خود کو تجھے کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے جیسا تو سمجھ رہا ہے جی ٹھیک ہے شہروز بھائی آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی اور تم نے بس اتنا سا کرنا ہے آگی سمجھ جی شہروز بھائی اچھے سے آ گئی دیکھا اب بات اپنے پہ آئی ہے تو تجھے کس طرح سے آگ لگی اور اپنی بہن کے بارے میں ٹائم پاس کا ورڈ تجھے کتنا برا لگا اور جو تُو دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرتا پھرتا ہے وہ اب چپ لگ گئی ہے کوئی الفاظ نہیں بچے نا تیرے پاس اس لڑکے نے تجھے تیرا ہی چہرہ دکھا دی ہے یونیورسٹی ان کاموں کے لیے تو نہیں ہوتی اور اگر تجھے کوئی لڑکی پسند آ ہی گئی ہے تو اس کے گھر عزت سے رشتہ بھیج اور نکاح کی طرف جا یہ فضول کم چھوڑ دے اور جو تُو دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرتا پھرتا ہے وہ اس لڑکے نے تجھے تیرا ہی چہرہ دکھا دی ہے یہ کیا کیا ہے تُو نے وہ بچاری روتی ہوئی جا رہی ہے ہاں تو رونے دے میں یونیورسٹی لائف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوں یہ سیریس نیس کے چونچلیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتے یہ تو ٹائم پاس تھی فضول میں سر پہ چڑھ رہی تھی دیکھو بھائی سیدھی سی بات ہے میں آئے ہوں یونیورسٹی میں انجوائے کرنے کے لیے اور یہ سیریس نیس کے پنگیں مجھے نہیں پسند اتیم خیرہ اتنے دن یونیورسٹی میں نظر نہیں آیا اور سنا کیسا رہ گیا تیرا وائلنٹائن ڈے پھر بس یار کچھ کام میں بیزی تھا تو نہیں آ سکا اور وائلنٹائن ڈے اس وائلنٹائن ڈے پہ میں نے کچھ الگی کی ہے الگ کی ہے کیا مطلب وہ اس دن تجھے لڑکی مریم نہیں دکھائی تھی جو تُو نے کہا تھا کہ اچھی ہے میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجوا دی ہے اور جلدی ہم لوگ نکاہ بھی کرنے لگے ہیں اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے یار ماشاءاللہ تُو نے بہت اچھا فیصلہ کر لی ہے اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے